اسپائی ایکس فیملی اپیسوڈ سکس کے شروعات میں ہمیں دکھا جاتا ہے آنیا کو جو کی ٹیلر کے شاپ پہ تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ تھوڑی لمبی ہوئی ہے وہ لوگ وہاں پہ یونیفارم کریدنے آئے تھے آنیا کے لیے تب ہی وہاں پہ وہ ٹیلر آنیا کو بتاتی ہیں کہ ایڈن کالج جیسے سکولز کے اندر کچھ بچے دوسرے بچوں کو بولی کرتے ہیں جو کی بڑی فیملی سے نہیں ہوتے یہ سنتے ہی آنیا کافی ڈر جاتی ہے آنیا یہ ساری بات سن کر کے کہنے لگ دی ہے کہ اسے سکول نہیں جانا تب ہی وہ ٹیلر کہتی ہیں کہ وہاں پہ کافی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے اگلے سین میں وہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے آنیا لائڈ کے پاس چھوپی ہوئی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا اسے کوئی کرنیپ کروا دے گا پھر پانچ دن بیچ جاتے ہیں اور لائڈ کے گھر پہ کال آیا تھا اسی ٹیلر کی طرف سے اور انہیں نے کہا تھا آنیا کی یونیفرم تیار ہو گئی ہے آنیا کافی خوش ہونے لگتی ہے تو پھر لائڈ یور سے کہتا ہے کہ اسے آج کہیں جانا ہے تو پھر کیا یور جا کر کے آنیا کی یونیفرم لیتی آ سکتی ہے یور تبھی لائڈ سے کہتی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا سا کام تو کری سکتی ہے اگلے سین میں ہم لوگوں کو لائڈ کو ایک جگہ پہ جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ وہاں اندر جا کر کے ایک کوئن ڈالتا ہے اس مشین کے اندر اور تبھی لائڈ کا ایک فوٹو کیجا جاتا ہے پھر لائڈ نیچے جانے لگتا ہے ایک لیفٹ کی مدد سے اور لائڈ جس جگہ پہ پہ پہنچا تھا وہاں پہ کافی ساری سیکریٹ جگہ تھی لائڈ وہاں پہ اپنی سپائی اورگنائزیشن کی وائس ہینڈلر سیلویا سے ملنے آیا تھا سیلویا لائڈ کو ایجنٹ اولائٹ کہہ کر کے گوڑ مورننگ کہتی ہے لائڈ تبھی سیلویا سے کہتا ہے آخر تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بولایا ہے سیلویا تبھی کافی گصہ ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے آخر تم نے اتنے سارے خرچے اس دن کیوں کیے تھے تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ کتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں لائڈ تبھی سیلویا کو کچھ اور بلز دیتا ہے جو کی خرچ ہوئے تھے تو پھر سیلویا کہتی ہے تمہارے پاس ابھی بھی اتنی زیادہ ہمت ہے کہ مجھے اور بلز دے پاتے ہو تو پھر لائڈ کہتا ہے ان سبھی پیسوں کو کھرچ کرنا کافی ضروری تھا سیلویا تبھی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں آہ پہ اس لیے بھی بولایا ہے کیونکہ آپریشن سیٹرکس کا سیکنڈ آپریشن مجھے تمہیں بتانا ہے آگے سیلویا بتاتی ہے کہ ایڈن کالیج میں سبھی چیزوں کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے اور کچھ ہی سٹوڈنٹ ایمپیریئر اسکولرز بن پاتے ہیں اور اگر تمہاری بیٹی ایمپیریئر اسکولر بنے گی تبھی تم ڈیسمن سے مل پاؤگے ایمپیریئر اسکولر بننے کے لیے آٹھ سٹیلا اسٹارسک چاہیے رہتے ہیں اور وہیں خراب مارکس آنے پہ اور بری حرکتیں کرنے پہ ہم لوگوں کو ٹولٹرز بولٹ ملیں گے اور آٹھ بولٹ ملنے پہ ان لوگوں کو ایکسپل کر دیا جائے گا اسکول سے لائٹ تبھی سوچنے لگتا ہے کہ آنیا کو ایک ہونر سٹوینڈ بنانے میں کافی زدہ دکت آئے گی تو اسے کچھ اور ڈھوننا پڑے گا اگلے سین میں ہمیں دکھایا چاہتا ہے یور کو جو کی آنیا کو لے کر کے آئی تھی ٹیلر کے پاس اور آنیا کو وہاں پہ اپنی یونیفارم مل گئی تھی دین وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے تبھی یور آنیا سے کہتی ہے کیوں نہ ہم توب تھوڑی دیر پارک میں گھوم لے آنیا وہاں پارک میں آنیا تبھی واپس آنے لگتی ہے یور کے پاس تاکہ وہ لوگ گھر جا سکیں تبھی یور آنیا سے کہتی ہے کیوں نہ ہم لوگ سوپر مارکٹ میں سے کچھ سوال لے لے گھر جاتے وقت لائیڈ نے کہا تھا کہ وہ تھوڑے دیر میں آئیں گے اس لئے میں کھانا بھی بنا دوں گی وہاں پہ ہم لوگوں کو کچھ گینگسٹرز کو بھی دکھا جاتا ہے جن کی نظر آنیا اور یور کے اوپر تھی تبھی ان لوگوں کا لیڈر دکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ وہ لوگ شاید امیر ہوں گے کیونکہ وہ لڑکی ایڈین کالیج کی یونیفورم پہنی ہوئی ہے تبھی وہاں پہ دوسرا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ سبھی کو پتا ہے اسے تھوڑے پیسو کی ضرورت ہے شاید وہ لوگ کام آ جائیں اگلے سین میں دکھا جاتا ہے یور کافی ساری چیزیں خرید رہی تھی تبھی وہ سبزیاں کھریدتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں پتا آخری کیا ہے لیکن وہ اسے کھریدتے کچھ نہ کچھ تو بنا ہی دے گی دین اس کے بعد دیور جا کر کے کاؤنٹر میں پیسے دینے لگتی ہے تبھی آنیا وہاں سے باہر چلی جاتی ہے سوپر مارکیٹ کے وہاں پہ وہی گینگسٹر ساتے ہیں اور آنیا کا مو بند کر لیتے ہیں وہ سبھی آنیا سے کہتے ہیں کہ جب تمہاری میڈ ہم لوگوں کو پیسے دے دے گی تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے آنیا کہتی ہے یہ لوگ تو بدماش لوگ ہیں پھر وہ لوگ آنیا کو ایک جگہ پہ دے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور وہاں پہ باز کر رہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر آنیا کی یونیفارم کو بیچ دیں گے تو بھی ان لوگوں کو پیسے ملیں گے لیکن اسی سمیں وہاں پہ یور آتی ہے اور ان میں سے ایک کو اپنا سمان فیک کر کے مارتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آگر تم لوگوں کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تب ہی وہ سبھی کہتے ہیں کہ تم سے پہ ایک میڈ ہو تو اسی کی طرح رہو یور تبھی اس بندے کی اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہی پمکن کو توڑ دیا یور تبھی کہتی ہے کہ وہ اس لڑکی کی مدر ہے اور اگر وہ سبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا حال بھی اسی ویجیٹیویل کی طرح ہو جائے تو پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ جائیں سارے گینگسٹر وہاں سے جلدی سے بھاگ جاتے ہیں ان سبھی کہ وہاں سے جانے کے بعد یور آنیا کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے اس نے سارے کی ساری چیزیں خراب کر دی زمین پر گرا کر کے آنیا تبھی یور سے کہتی ہے کہ وہ بھی پنچ کرنا سیکھنا چاہتی ہے اور لڑائی کی طریقے بھی اس لئے کیا یور آنیا کو ڈرین کر سکتی ہے آنگے آنیا یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بلکل یور کی طرح بننا چاہتی ہے یور تبھی سوچتی ہے کہ وہ آنیا کے لئے سب کچھ کرے گی جو کہ وہ کر سکتی ہے اور وہ آنیا سے کہتی ہے کہ وہ اس کی ٹریننگ آج ہی سے شروع کر دے گی گھر جانے کے بعد اگلے سین میں ہم لوگوں کو لائیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی گھر آ چکا تھا وہاں پہ اس سے آوازیں آتی ہیں کسی کے ٹریننگ کرنے کی یور تبھی لائیڈ کو بتاتی ہے کہ آنیا ٹریننگ کر رہی ہے تاکہ وہ پرپیر کر سکے سکول جانے کے لئے تب ہی لائیڈ کہنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر کے اس کا سر پھر سے درد کرنے لگا ہے اگلے سین میں ہم لوگوں کو ایڈن کالج کے مین ہال کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کافی سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ پہلا دن تھا ان کے بچوں کا سکول کے اندر لائیڈ وہاں پہ سوچ رہا تھا کہ دیسمنڈ کے ساتھ سوشل گیترنگ کو اٹین کرنا کافی مسکل ہوگا کیونکہ اس کے لئے انہیں ایک ایمپیریل سکولر چاہیے ہوگا اور لائیڈ کے حساب سے آنیا کو کسی بھی طریقے سے ایک ایلیٹ نہیں بنایا جا سکتا لیکن لائیڈ نے پلان میں کچھ چینجز کیے ہیں کیونکہ دائیمنڈ دیسمنڈ آنیا کے کلاس میں ہی ہوگا لائیڈ نے اس کے اوپر تفسر نظر رکھی ہوئی تھی جب سے اس نے سنا تھا کہ یہ بھی سٹوڈنٹ کی لسٹ میں ہیں اور اگر پلانیں کافی مشکل ہو جاتا ہے جو کہ آنیا کو ایک ایمپیریل سکولر بنانے کا ہے تو پھر وہ آنیا کی مدد سے ایک فینشپ سکیم کی پلان کو استعمال کرے گا پہلی جو چیز آنیا کو کرنی ہوگی وہ دیسمنڈ کے ساتھ ایک کلاس میں اس کی دوست بننا دوسرا اس کے گھر پہ انوائٹ ہونا تاکہ وہ لائیڈ کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکے اور آخر میں اپنے ٹارگیٹ کے ساتھ ساتھ میں ملنا تب ہی وہاں پہ آنیا کو بھی نیچے بلائیا جاتا ہے آنیا باقی بچوں کے پاس جا کر کے ایک لڑکے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے وہ ہی ہے ایول باس کیڈ یہاں پہ ایول باس لائیڈ کا ٹارگیٹ دیمنڈ کے فادر کو کہا جا رہا ہے دیمنڈ کے بھی نظر تب ہی آنیا کی طرف جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے آخر یہ لڑکی کتنی عجیب ہے آنیا کا دھان پوری سمیں دیمنڈ کی طرف تھا اسی لئے دیمنڈ سمجھنے لگتا ہے کہ آنیا اسے پسند کرنے لگی ہے آنیا دیمنڈ کی من کی باتیں سن پا رہی تھی اسی لئے وہ کہتی ہے کہ آخر یہ کیا بکواس کر رہا ہے تب ہی وہاں پہ آنیا کے پیچھے ایک لڑکی آتی ہے لائیڈ اپنے مند میں چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک بہتی بڑے سی ایو کی بیٹی ہے تمہیں اس سے ضرور دوست بننا چاہیے آگے لائیڈ اور یہ بچوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سبھی کافی کام کی ہیں تمہیں ان سے ضرور دوست بننا ہوگا سبھی سے تب ہی وہ لڑکی آنیا کے پیچھے جو آئی تھی وہ کہتی ہے اس کا نام بیکی ہے ساتھی میں بیکی سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی ایک چھوٹی بچی کی طرح ہے تو میں اس کا تھوڑے سمیں تک خیال رکھ سکتی ہوں آنیا اس کی طرف یہ بات سن کر کے بلکل بھی دھیان نہیں دیتی ہے جس کی وجہ سے لائیڈ کو کافی بڑا دھٹکا لگتا ہے تب ہی سبھی کو بتایا جاتا ہے کہ ماسٹر ہینڈری آنیا اور اس کے کلاس میں سبھی لوگوں کو پڑھائیں گے اور ان کے ٹیچر رہیں گے ماسٹر ہینڈری پورے سمیں آنیا کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور باقیوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ سبھی کو بس انہیں ٹھیک کرنا ہوگا اور الیگینڈ بنانا ہوگا جب وہاں سے سارے بچے چلے جاتے ہیں تو پھر سبھی گارڈینز کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک بینکوٹ رکھا گیا ہے مطلب کہ ایک سوشل گیدرنگ لائیڈ تبھی اپنے مند میں سوچتا ہے آنیا کے بارے میں کہ تمہیں اب یہاں سے اپنے اوپر ہی بھروسہ رکھنا ہوگا اور چیزیں خود سے کرنے ہوگی آنیا تبھی سیلیوٹ کرنے لگتی ہے لائیڈ کو اور کہتی ہے اوکے اور ماسٹر ہینڈری آنیا کو کہتے ہیں کہ وہ لائن میں سیدھی کھڑی رہے لائیڈ کو چھنٹا ہونے لگتی ہے کہ چیزیں صحیح سے ہو پائیں گی یا نہیں جو اور تبھی لائیڈ کو دھوہ سا دیراسہ دیتی ہے اور چھنٹا نہ کرنے کے لیے کہتی ہے پھر ہینڈری سبھی بچوں کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پہ ان لوگوں کو کھانا ملے گا اور کہاں کہاں وہ پڑھیں گے ہینڈری کہتے ہیں تم سبھی کو محنت کرنی ہوگی اور کوئی بچہ بن سکتا ہے ایمپیریل سکولر بس ان لوگوں کو ایٹی سٹیلا سٹار کلیکٹ کرنے ہوں گے لیکن تبھی وہ آنیا کی حرکتیں دیکھ کر کے کہتے ہیں اگر تم لوگوں کو تونیٹیرز بولٹ ملیں گی تو تمہیں نکال دی جائے گا اسکول سے ڈیمن کے دوست اسی سمیں اس سے کہتے ہیں کہ تم اس بار اپنے بھائی کی طرح ہی ایک ایمپیریل سکولر بنوگے نا ڈیمن کہتا ہے ہاں میں ضرور بنوں گا اور ساتھی میں وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ میرے فادر نیشنل یونین پارٹی کے لیڈر ہیں سبھی وچے ڈیمن کے بارے میں تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو پھر ہینڈری ان لوگوں کو چپ کر آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بات نہیں کر سکتے آنیا بھی وہیں پہ کھڑی تھی تو پھر ڈیمن اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا کہ تمہارے فادر چاہ کرتے ہیں آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے فادر اگر کوئی بہت ضروری انسان ہوں گے تو پھر میں شاید تمہیں اپنا دوست بننے دوں آنیا تبھی کہتی ہے کہ اس کے فادر ایک ڈاکٹر ہیں تو پھر ڈیمن کہتا ہے کہ مطلب تمہارے فادر ضروری نہیں ہیں اور اگر ایسا ہے تو اس کے حساب سے تم اتنی بھی امیر نہیں ہوگی آنیا تبھی ڈیمن سے کہتی ہے کہ اسے اس کے گھر جا کر کے کھیلنا ہے تبھی ڈیمن کا دوست کہتا ہے کہ تم کتنی بے فکوف ہو اور اپنی اوقات میں رہو اسی سمیں ڈیمن کا دوسرا دوست آگے بڑھتا ہے اور آنیا کو دھکا دیتا ہے آنیا کہتی ہے اسے اسی سمیں اپنے کلر پانچ کا استعمال کرنا چاہیے لیکن ساتھی میں اسی سمیں اسے یور کی بات بھی یاد آتی ہے جو کہ اس نے بتائی تھی کہ اگر تمہیں کسی کی بات زیادہ اچھی نہ لگے تو تمہیں حس کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے وہیں پہ اس سے تم دوسروں کے سامنے اور کول بن پاؤ گی اور بڑی دیکھ پاؤ گی بیکی تبھی آتی ہے اور آنیا سے کہتی ہے کمزور بننا بند کرو اور کم سے کم کچھ کہو تو آنیا تبھی ڈیمن کو چڑھانے کے لیے ایک عجیب سی اسمائل دیتی ہے ڈیمن کافی زیادہ گستہ ہونے لگتا ہے اور اس کا چہرہ بھی لال ہو چکا تھا کہ وہ مجھے کیسے چڑھا سکتی ہے بیکی کو آنیا کی یہ حرکت کافی پسند آئی تھی اور وہ اسے کافی زیادہ امیزنگ لگ رہی تھی بلکل بڑے لوگوں کی طرح ڈیمن تبھی غصہ ہوتا ہے اور آنیا سے کہتا ہے تمہیں زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے تبھی وہاں پہ ماسٹر ہنڈری کہتے ہیں اپنے لڑائی کرنا بند کرو میں نے تمہیں کہا نہ کہ تمہیں پنشمنٹ میں مل سکتی ہے اپنے پہلے دن بھی ڈیمن تبھی اپنے مند میں سوچتا ہے کہ وہ آنیا سے بدلہ لے کے رہے گا اگلے سین میں وہ لوگ وہاں سے آگے جا رہے تھے تبھی آنیا کے سر پہ ڈیمن اور اس کے لوگ ایک پیپر بول فیکتے ہیں اور وہ لوگ ایسے دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بہنکہ تبھی ان لوگوں کو کہتی ہے کہ وہ جا کر کیے ماسٹر ہنڈری کو بتا دے گی اس کے بارے میں ڈیمن تبھی کہتا ہے کہ وہ ہر دن آنیا کو بولی کرے گا تاکہ کبھی بھی آنیا اسے پھر سے ہس کر کے چڑھا نہ سکے آنیا کو یہ سن کر کے کافی گصہ آنے لگتا ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ ماسٹر ہنڈری ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد وہ تورن تھی ڈیمن کو ایک بہت زوردار پنچ مارتی ہے ڈیمن اس پنچ کو کھا کر کے دور جا کر کے ڈس بین میں گرتا ہے اور رونے لگتا ہے ماسٹر ہنڈری بھی تبھی وہاں پہ آنے لگتے ہیں ڈیمن کے دوست بتاتے ہیں کہ آنیا نے اسے مارا ہے آنیا تبھی جھوٹ بولنے لگتی ہے کہ میں نے بس اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ اس کے سامنے آ گیا ڈیمن کا دوست کہتا ہے کہ تم بہت جھوٹ بول رہی ہو آنگے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی پروف ہے یا نہیں ماسٹر ہنڈری تبھی آنے سے کہتے ہیں تمہیں پتا ہوگا کہ یہ کافی بھری حرکت ہے بیکی تبھی بتانے لگتی ہے کہ اصلیت میں کیا ہوا تھا ڈیمن اور ڈیمن کے لوگ آنیا کو پورے دن بولی کر رہے تھے اور آنیا نے اس سامنے کچھ بھی نہیں کیا ماسٹر ہنڈری اتنی ہی بات سنتے ہی کہتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ آنیا نے اسے مارا آنیا کو اسی سامنے یاد آتا ہے کہ یہ اور نے اسے کہا تھا کہ تمہیں طاقت اسی سامنے استعمال کرنی چاہیے جب تمہیں اپنے فرینڈ کو بچانا ہو اس سے تم اور اچھی دکھو گی آنیا تبھی بیکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے پیر کے اوپر چڑھا تھا اس لئے آنیا گشہ ہو گئی اور ڈیمن کو ماری بیکی یہ سن کر کے کافی خوش جاتی ہے اور کہتی ہے آنیا نے یہ سب میرے لیے کیا آگے وہ آنیا کو بہتی بار تھینکیو بھی کہنے لگتی ہے ماسٹر ہنڈری کہتے ہیں کہ تم نے سچ میں ایک الیگنٹ کام کیا ہے لیکن انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں دیکھت ہو سکتی ہے اگلے سین میں ہم لوگوں کو دکھا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ پیرنٹس کے لیے ایک بینکویٹ رکھا گیا تھا لائیڈ وہاں پہ سوچ رہا تھا اس شوشل گیدرنگ میں ڈیسمنٹ نہیں آیا ہے لیکن اب جب آنیا اس اسکول کے اندر پڑھنا شروع کر چکی ہے تو ہم لوگوں کے پاس سمیں ہے اسی سمیں وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ سب ہی لوگوں کو بلیا جا رہا ہے ایک گروپ فوٹو لینے کے لیے ماسٹر ہینڈری تبھی لائیڈ کے پاس آتے ہیں تھوڑے پریشان ہو کر کے اور اسے اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں آنے کے پاس لے جانے کے بعد لائیڈ کو کہ اس نے ایک بچے کو مارا ہے اور اس کا نام ہے ڈیمن ڈیسمنٹ لائیڈ یہ بات سنتے ہی کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیسمنٹ کا سن تھا اور ساتھی میں آنے کو تھری ٹونٹریس بولٹ میں لے آلے تھے لیکن ماسٹر ہینڈری کی وجہ سے صرف ایک ہی ملا اور وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں یورٹ ابھی کہتی ہے کہ وہ مافی چاہتی ہے کیونکہ اس نے آنے کو ٹرین کیا تھا لائیڈ تبھی سوچنے لگتا ہے آنے اپنے پہلے دن کے اسکول کے ایک پوائنٹ کھو چکی ہے اور ڈیسمنٹ کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن خراب ہو چکی ہے ساری چیزیں اس سے بری ہو نہیں سکتی تھیں اگلے سین میں ہم لوگوں کو اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ گروپ فوٹو لی جاتی ہیں اور وہاں پہ لائیڈ آنیا اور یورٹ کی فوٹو کچھ ایسے آئے تھی